موسیقی نمسکار آل انڈیا جماعت سلمانی نے پردھان پت کے لیے اتارا امیدوار گرامیڑوں نے پھول مالاؤں سے کیا سواگت مہلاؤں اور بجرگوں نے دیا آثرباد ایو پی کے بدائیوں میں پردھان پت کے لیے ہوئی چوناوی گھوصلہ کے بعد جہاں پور پردھان تال ٹھوکتے دکھ رہے ہیں وہیں کچھ نئے چہرے بھی میدان میں اترنے والے ہیں اور انہوں نے جن سمپرک شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا جماعت سلمانی بھی دم خم کے ساتھ پوری تیاری میں ہے جس کی شروعات گاؤں سیو نگر چڑیا کھیرہ سے ہو چکی ہے ناجر سلمانی پردھان پت کے چوناو میدان میں تال ٹھوکتے نجر آ رہے ہیں آج انہوں نے گاؤں میں جن سمپرک کر لوگوں سے آسیرباد لیا اور بھروسہ دلائیا کیوئے گاؤں کے بیکاس میں کوئی کتاہی نہیں بڑھتیں گے اس دوران گرامیڑوں نے ان کا جوردہ سواگت کرو نے پھول مالاؤں سے لاد دیا گرامیڑوں کے مل رہے بھاری سمرتن سے گد گد پردھان پت کے دعویدار ناجر سلمانی نے بجرگوں مہیلاؤں کی سمسیاں کو بھی سنا اور انہیں بھروسہ دلائیا کیوئے مولک ادھکاروں کو پراتھ مکتہ دیں گے چوناؤں کے بعد گاؤں کا ہر بھی اکتی پردھان ہوگا اس موقع پر مختار سلمانی پپو سلمانی ناجر سلمانی دل ساتھ سلمانی اکتر سلمانی نو سے سلمانی یاد موجود رہے آئیے دیکھتے ہیں انڈیا پاور نیوز کے لیے محمد عارف خان کی خاص ریپورٹ سکبر رسول پر سے اور چڑیا کھیرے سے جو ہے چوناؤں میزان میں آ رہے ہیں اور تمام بھائیوں کی یہ مانگ ہے کہ یہ یہاں سے چوناؤں لڑے سپورٹ اور ہر طریقے سے ناجر سلمانی صاحب کے سممان کے لیے لوگ میدان میں آ گئے ہیں اور ہماری امید ہے کہ ناجر صاحب ایک بہتر محول بنانے کا بھائیچارہ بڑھانے کا کام کریں گے انسی اللہ دیس میں اور اپنے گاؤں میں بھکاس کا کام کریں گے جس سے لوگ کو سکھ سکھتائیں ملے اور آن زندہ کو فائدہ پہتے اور آن زندہ کو فائدہ پہتے ہیں